کراچی میں سرکاری سکولوں کے بچوں کی جانوروں کے سامنے بیٹھ کر کراچی زومیں لائف سکیچنگ سکول کے بچوں کے لیے یہ سرگرمیاں کتنی ضروری ہیں؟ ننے بچوں کی حوصلہ افضائی کا یہ اقدام کس کا ہے؟ آئے تمام تفصیلات جانے اس ویڈیو میں آج ہمیں زو آلو کی طرف سے ایک انویٹیشن دیا گیا تھا کہ یہاں بچوں کو لائف سکیچنگ کے حوالے سے بلوایا گیا تھا جس میں ڈی ایم سی ساؤت سوڈر زون کے مختلف سکولوں نے پارٹیسپیٹ کیا اور ان کے جو جانور بند ہیں جس میں نوائنز بھی ہیں کسوری بھی ہیں چیمپینزی بھی ہیں دیئرز بھی ہیں فیشز بھی ہیں ایک ویریم میں تو ان مختلف جانوروں کے آگے ہمارے مختلف سکول کے بچوں کو چارٹ پیپر اور کلرز وغیرہ فرہام کر کے یہاں بٹھایا گیا اور ان بچوں نے یہاں اسی وقت بیٹھے بیٹھے لائف سکیچنگ کی اب بچوں کا فرس ٹائم ایکسپیلینس تھا ظاہر سی بات ہے بچے لائف سکیچنگ کے یہ پہلا موقع تھا ان کا کہ وہ یہاں حاضر ہوئے لائف سکیچنگ کے لئے زندگی میں انہوں نے پہلے اس طرح کا کوئی ایسا موقع نہیں دیکھا تھا اب جب وہ یہاں آئے اور گورنمنٹ سے بلونگنگ سکول ہے تو یہاں آکر وہ بہت زیادہ انجوائے کر رہے ہیں اور مختلف بچوں نے اور بوائز نے سارے سکول جو ہمارے چھے سکول شامل ہیں چھے کے چھے سکولوں نے یہاں آکر پارٹیسپیٹ کیا ہے مختلف بچوں نے ہماری سکیچنگ میں ہمیں ایک بھنٹہ لگا اور ہمیں تقریباً ایک بھنٹہ لگا اور ہم نے اچھی کی اور ہم نے یہ پناہ لی پوری کم پیٹھے یہ تھوڑی ہے یہ نہیں یہ میں نے اس کیچن کیا میں نے خود کیا جو آپ پیچھے پر ایک بچوں کا مقابلہ دیکھ رہے ہیں تصویری خطاتی کا یا تصویری بنانے کا یہ مرتضہ آپ کے ہدایت پر ایک تصویری مقابلہ ملکت کیا گیا جس میں ہمارے سینئر ڈیکٹر تھا ہم نے ایک ہدایت پر یہ بچوں کو سادر ٹاؤن سے بچیں ہمارے ماں آئے ہیں جس میں ہم سادر ٹاؤن کے ایڈوکیشن ڈپارٹفن کے مشکول ہے کہ ہماری ایک کال پر بچوں کو یہاں اسیمبل کر کے جمع کر کے یہاں بھیجا اور ہمارے پروگرام ملکت کیا جس میں بچوں نے مختلف جانوروں کے پکچرز ڈرو کی ہیں تاکہ ان بچوں میں شعور پیدا ہو کہ جنگی جانوروں کے ساتھ کیسے سلوک کی آتا ہے کس طرح ان کو رکھایا آتا ہے اور ان میں اگاہی پیدا کرنے کے لئے یہ مہم شروع کی گئی ہے اور ہم وقتاً فوقتاً کرتے رہیں گے یہ ایک اگاہی مہم ہے ٹائمز آف کراچی سے جڑے رہنے کے لئے ہمارا چینل سبسکرائب کریں ہماری ویڈیوز کو سب سے پہلے دیکھنے اور باخبر رہنے کے لئے بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں جو کہ اس کا پہلا سلسلہ تو یہ آگے سلسلہ جا دے رہے گا مجھے اس کیسنگ کا شوق جو میں بنا سکتا ہوں میں دیکھتے ہی چیزیں شروع شروع مشکل لگتے ہی چیزیں سے بناتی رہتے ہوں پھر یزی ہو جاتا ہاں ٹوی بنا لیتے ہوں اسی میں پہلے میں بنا لیتے ہیں اس سے نے کتنا ٹائم لگا جو آپ نے اس کیا ہے مجھے دو گھنٹے لگے میں نے لائین کا شیر بن لائین بنایا لائین کا شیر کتنا ٹائم لگا اور کئی سے کنایا اس میں ایک گھنٹے لگا ہے اور اچھا بنا ہے شوق ہے بس ہمارا کو بنانا آتا ہے تو اس لئے بنا لیا بچوں کو گھر سے تو اتنے مواقع فراہم نہیں ہو سکتے جب ان کو اسکول بیسیس پر یا اس طرح کے پروگرام آرگنائز کر کر ان کو مواقع فراہم کیے جاتے ہیں تو یہ بچے یہاں آتے ہیں اور اپنے ٹیلینٹ کو اجاگر کرتے ہیں ان بچوں کی پوری کوشش ہوتی ہے کہ یہاں آئیں گھر سے اجازت مانگوائی جائے یہ باقاعدہ ان کا یہاں لانے کا بندوبست کیا گیا ہے اور زو انتظامیہ کی طرف سے بھی بہت کوپریٹ کیا گیا ہے بچوں کو سایدار جگہ پر بٹھایا گیا ہے اس کے علاوہ لنچ باکس فراہم کیے گئے ہیں پانی کی بوت میں پروائیڈ کی گئے ہیں